ایران کے راشپتی رائیسی کی موت خادثہ یا سازش سوال اس لیے کیونکہ ایرانی راشپتی ابراہیم رائیسی ایک پول کا ادھاٹن کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی ازربائیجان کی سیما کے پاس ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو گئے اس حادثے میں رائیسی سمیت ہیلیکوپٹر میں سوار سبھی نو لوگوں کی موت ہو گئی لیکن اب اس حادثے پر سازش کا شک گہرانے لگا ہے شک اس لیے کیونکہ ازربائیجان سیما کے پاس رائیسی کا ہیلیکوپٹر کریش ہوا اور اتحاس گواہ ہے کہ ازربائیجان اور اسرائیل کے بیچ اچھے سمندر رہے ہیں ازربائیجان اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی مدد کرتا رہا اور جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تب موساد نے ایران کو گمبیر پرنام بھگتنے کی چیتاونی دی تھی ایسے میں سوال ہے کہ کیس اوریم معاملے کے پیچھے موساد ہے اس کے جانچ ایران نے شروع کر دی ہے اور اگر رائیسی کی موت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہوا تو دنیا ایک بھیشن جنگ کے مہانے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی ظاہر ہے ایران بدلے کی آگ میں اسرائیل پر بھیشن حملہ کرے گا اور اس کے بعد تیسرے وشد سے انکار نہیں کیا جا سکتا وشد کا خطرہ اس لیے بھی کیونکہ رائیسی کی موت پر دنیا دو دھڑوں میں بند گئی ہے ایک طرف بھارت جیسے دیش ہیں جو رائیسی کی ندھن پر سمویدنائیں ویکت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل اور امیرکہ جیسے دیش جو ندھن کے بعد رائیسی کو تہران کا قصائی بھی کہہ رہے ہیں ودیشی میڈیا رائیسی کی موت کو ایران کے پرمانو پروگرام سے جوڑ رہی ہے لیکن سوال یہی کہ کیا ہے رائیسی کی موت کی سچائی ایران کے راشترپتی رائیسی کی موت اچانک کیسے ہوئی دیش کے راشترپتی کا ہیلکوپٹر خراب موسم کی بیچ کیوں اڑایا گیا ابراہیم رائیسی کی موت کے پیچھے کیا کوئی ساجش ہے اس سارے سوال وہ ہے جن کے جواب نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لوگ تلاش رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا رائیسی کی موت کے پیچھے کا کارن پرمانو ہتھیار بنے گئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم رائیسی پرمانو ہتھیار بننے کی طرف تیجی سے قدم بڑھا رہے تھے پرمانو ہتھیاروں کو لے کر ہی امریکہ نے ایران پر پرتیبند بھی لگائے ہوئے تھے پرمانو ہتھیاروں کو لے کر ہی ایران اور اسرائیل میں تھنی ہوئی تھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پرمانو پرکشن کرنے سے ایک قدم ہی دور تھا اور پرکشن سے ٹھیک پہلے ابراہیم رائیسی کی ہیلیکوپٹر کریش میں موت ہو گئے ابراہیم رائیسی کی موت ایک پہلی بنی ہوئی ہے ایران نے چیتابنی بھی دے دی ہے کہ ادھی ہیلیکوپٹر کریش میں اسرائیل کا ہاتھ ہوا تو اسرائیل کا نقشہ بدل دیا جائے گا ابراہیم رائیسی کی موت کے بعد ان کے جیون کی اہم گھٹناوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے سال دوہزاری کیس میں ابراہیم رائیسی ایران کی راشترپتی بنے تھے اور ایسی کو تہران کا کسائی بھی کہا جاتا ہے دراصل ایران میں 1989 میں کرانتی ہوئی اور کھلے ویچاروں والے راجہ پہلوی کو ستہ سے ہٹا دیا گیا اس کرانتی کے بعد ایران ایک اسلامی دیش بن گیا اس کرانتی کے بعد ان کومنیسٹ نیتاؤں کو ایرسٹ کر لیا گیا جو اسلامی کرانتی کے خلاف تھے ایران میں قریب پانچ ہجار راجنیتی قیدی تھے جو ایران کو اسلامی دیش بنائے جانے کے خلاف تھے ان قیدیوں کو دیش کی سب سے کرور سجا تھی گئے ایران کی ڈیتھ کمیٹی نے 1988 میں سبھی راجنیتی قیدیوں کو سجائے موقع تھی اس فیصلے کی کچھ ہی دن بعد سبھی پانچ ہجار قیدیوں کو ساموہیک روح سے فانسی دے دی گئے ایتھ کمیٹی کے سدس سے تتکالین ڈیپوٹی پروسیکیوٹر جنرل ابراہیم رئیسی تھے 2021 میں راشترپتی بننے کے بعد رئیسی سے جب ساموہیک فانسی کی سزا پر سوال کیا گیا تو رئیسی نے کہا تھا اگر کسی جج یا وکیل دیش کی سرکشہ کی ہے تو اس کی تاریفوں نیچاہیں میں نے ایران میں ہر پت پر رہتے ہوئے مانوہ دھکار کی رکشہ کی ہے ابراہیم رئیسی ایران کے پہلے ایسے راشترپتی تھے جن پر راشترپتی بننے سے پہلے ہی امریکہ نے بین لگا دیا تھا اور یہ بین بھی 1988 میں کیے گئے قتلیام کی وجہ سے لگایا گیا تھا اب ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد اسرائیلی میڈیا میں رئیسی کو پوچر آف تہران کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رئیسی نے جو گویا وہی پھل پایا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز پوری کہانی آپ نے سنی پوری کہانی آپ نے جانی ابراہیم رئیسی کو لے کر وشو دو دھڑوں میں بٹ گیا ہے اور اب دو دھڑوں میں بٹنے کے بعد خطرہ تیسرے وشو ادھکا ہے انڈیا نیوز نے اس گھٹنا کو لے کر ایک سروے کیا لوگوں کے بیچ میں انڈیا نیوز گیا اور انڈیا نیوز نے جاننے کی کوشش کی اس پوری گھٹنا کو لے کر لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ اسٹوریز وہ کہانیاں بھی جسے آپ اس پوری کہانی کو ڈیکوڈ کر پائیں گے تو پہلا سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا وہ یہ کیا ایران کے راستپتی کی رہسم ہے موت سے تیسرے وشو ادھکا خطرہ مندرانے لگا ہے ہمارا پہلا سوال لوگوں کے بیچ میں یہی تھا اب اس کے جواب کیا سامنے آئے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انتالیس فیزدی لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن چون فیزدی لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سات فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے سیدھی سی بات لیکن پھر بھی انتالیس فیزدی لوگ اس بات کی آشن کا جتا رہے ہیں یہ بشو ادھ میں بدل سکتا ہے اور اگلا سوال جو لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں گئے انڈیا نیوز کی طرف سے وہ یہ کہ ایران کے راشپتی کی ہیلیکاپٹر کریش میں موت کو لے کر آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے کچھ آپشن ہم نے دیئے خراب موسم سے حادثہ ہوا ہوگا ایسا ماننے والے چونتیس پرتیشت لوگ نکلے تقنیقی وجہ سے یہ کریش ہوا بائیس پرسنٹ لوگ ایسا ماننے والے نکلے موساد یعنی ازرائیل کی خفیہ ایجنسی کی سازش ایسا ماننے والے چوبیس پرسنٹ لوگ نکلے اور بیس پرسنٹ لوگ کہہ نہیں سکتے کہنے والے لوگ نکلے تو اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ سازش جیسی بات کو لے کر لوگ ایک رائے نہیں دکھے ادھر ایران ازرائیل کے بیچ جاری تناتنی میں موساد والا موڑا گیا ہے جو سوال ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا بھی پہلے ایک اپریل کو ایران کے بڑے سین ادھکاریوں کی ہتیا سے معاملہ بگڑا ایران ازرائیل کے بیچ یدھ کے آثار بن گئے تھے بڑے مشکل سے معاملہ سملہ تو اب ایرانی راشتپتی ابراہیم رسی کی موت کی خبر سامنے آ گئی رائیسی کی موت کے موساد کنیکشن نے ماحول کو ایک بار پھر گرما دیا بے شک ابھی اس کی کوئی پشتی نہیں ہے لیکن ایسا بہت سنائی دے رہا ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ بھڑکی آگ نے گھی کا کام کر رہا ہے ایران کے راشتپتی ابراہیم رائیسی کی موت میسٹری بن گئی ہے موت کیسے ہوئی؟ کن پرستیتیوں میں رائیسی کا ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہوا؟ اس بات کو لے کر سسپنس برقرار ہے ایک بڑا تپکہ ہے جو اس تھیوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا کی راجنیتی میں مضبوط دکھل رکھنے والے رائیسی کی موت مہزک حادثہ ہے شک کے دائرے میں اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کیوں ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جانیے کہ حادثہ کس علاقے میں ہوا کیسے ہوا جس کی وجہ سے سسپنس گہرایا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں حادثہ ہوا وہاں ویزیبلیٹی بہت کم تھی وہ پہاڑی علاقہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس ہیلیکوپٹر میں رائیسی سوار تھے وہ قریب پچاس سال پرانا تھا ظاہر ہے رائیسی کا یہ دورہ بہت پہلے سے پلان کیا گیا تھا لیکن بھولنا یہ نہیں چاہیے کہ رائیسی ایک بہت ہائی پروفائل آدھکارک دورے پر تھے انیس مائی کی صبح اجربیجان کی راشپتی الہام علییو کے ساتھ وہ اس سیماورتی علاقے میں ایک باند کا اُدھ گھاتن کرنے گئے تھے جسے ایران اور اجربیجان نے مل کر بنایا کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ موسم کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کریش کر گیا لوگ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ایران کے راشپتی کا پلان تیار کرنے والوں کو اس علاقے کا پتہ نہیں ہوگا یا پھر انہیں ہیلیکوپٹر کی تقنیقی کشمتہ کا اندازہ نہیں ہوگا راشپتی رائیسی کے کافلے میں تین ہیلیکوپٹر تھے جن میں سے وہی ہی ہیلیکوپٹر کریش ہوا جس میں رائیسی سوار تھے کیا اس بات کو آسانی سے مانا جا سکتا ہے کہ باقی کے دو ہیلیکوپٹر کو چلانے والے پائلٹ زیادہ سکشم تھے جو اس درگم پہاڑی علاقے سے ہیلیکوپٹر سورکشت نکال لائے لیکن راشپتی رائیسی کا ہیلیکوپٹر اڑانے والا پائلٹ فیل ہو گیا ایرانی راشپتی کی موت نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے اٹکلوں کا بازار گرم ہے کہ اس گھٹنا کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے انجام دیا ہے رائیسی کی موت کے پیچھے جتنی بھی تھیوری چل رہی ہیں اس میں موساد والے اینگل کی چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ایران اور اسرائیل کے بیچ کے تناو کو مانا جا رہا ہے جو پچھلے قریب 6-7 مہینوں سے پیک پر ہے پچھلے دنوں اسرائیل اور ایران دونوں نے ایک دوسرے پر زوردار مسائل حملے کیے تھے جس کی وجہ سے دونوں کے بیچ فل فلیشڈ وار کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی ایک اپریل کو دمشق میں ایرانی وانیج دوتاواز پر حملہ ہوا تھا جس میں ایران کے دو سینئر سین نے کمانڈروں کی موت ہو گئی تھی ایران اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار مانتا ہے اس حملے کے بعد دونوں دیشوں میں ید جیسے حالات بن گئے اسی کے ساتھ ایرانی پرمانو ویگیانک محسن فخری جادہے کی حتیہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ مانا جاتا ہے ستائیس نومبر دوہزار بیس کو فخری جادہے کو دن دہالے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس حتیہ کانڈ کو بڑے ہائی ٹیک طریقے سے انجام دیا گیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کئی کیمروں کی مدد سے ایک کلر روبوٹ مشین گن کے ذریعے فخری زادہے کی حتیہ کی گئی تھی اس حتیہ میں بھی موساد کا نام چرچہ میں آئے تھا موساد اس طرح کے مشکل آپریشن کے لئے جانا جاتا ہے پچھلے پچاس سالوں میں موساد نے جس طرح سے مشکل آپریشنز کو انجام دیا ہے موساد کی گنتی دنیا کے سب سے بہترین خفیہ ایجنسی کی روپ میں ہوتی ہے موساد کی پہچان اسرائیل کی سب سے خطرناک ایجنسی کے طور پر کی جاتی ہے جو اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانوں پر ہی مارنے میں سکشم ہے موساد کی ستھاپنا دسمبر 1949 میں ہوئی موساد کا وارشک بجٹ 3 بلین ڈالر کے قریب ہے اس میں 7000 سٹاف کام کرتے ہیں موساد CIA کے بعد پچھلے میں دوسری سب سے بڑی جاسوسی ایجنسی ہے موساد کا کام ویدیشی خفیہ جانکاریاں جھٹانا ان جانکاریوں کا ویشلیشن کرنا اور سیکرٹ آپریشنز کو انجام دینا ہوتا ہے اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھینا ہے موساد کام کیسے کرتا ہے یہ بھی سمجھیں موساد کسی بھی دشمن کو ختم کرنے سے پہلے اس کی پہچان کرتا ہے ہتیا کے لیے ٹارگیٹ کی پہچان پکتہ کرنے کے لیے کئی چرنوں میں کام ہوتا ہے ٹارگیٹ سے جڑی ہر چھوٹی بڑی جانکاری کٹھا کی جاتی ہے سب سے پہلے تائے ہوتا ہے کہ دشمن کو ختم کیسے کرنا ہے ایک بار جب موساد کی سپیشل یونٹ اپنے ٹارگیٹ کی سب ہی جانکاری جھٹا کر فائل تیار کر لیتی ہے تو اسے انٹیلیجنس سرویس کمیٹی کے پرمک کو بھیجا جاتا ہے اس کمیٹی میں اسرائیل کی خوفیہ سنگٹھنوں کے چیف کو رکھا جاتا ہے موساد کی یہ سپیشل کمیٹی صرف آپریشنز پر چرچہ کرتی ہے اور اس پر انپورٹ دینے کا کام کرتی ہے اس کے پاس آپریشن کو اوفیشل منظوری دینے کا عدکار نہیں ہوتا ہے اسرائیل کی پی ایم کی طرف سے گرین سیگنل ملنے کے بعد ہی موساد اپنے آپریشن کو انجام دیتا ہے آگے کی یوجنا میں موساد کیسر یا یونٹ اہم ڈھول ادا کرتی ہے یہ ایک انڈرکور آپریشنل برانچ ہے جس کے ایجنٹ دنیا بھر میں ہیں جو ٹارگٹ کے سمبندھ میں جانکاری جھٹاتے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں اس ٹیم میں کچھ پروفیشنل کلر بھی رہتے ہیں جو اپنے دشمن کی ہتیا کر کے بھاگنے میں ماہر ہو جاتے ہیں موساد کے کام کرنے کا طریقہ اس کا سکلڈ مین پاور تقنیق کا شاندار استعمال موساد کو دنیا میں سب سے خاص بناتا ہے موساد کا خوف اس کے دشمنوں پر حاوی رہتا ہے یہی خوف ایران میں رئیسی کی ہتیا کے پیچھے موساد کے نام کو ہوا دی رہا ہے بیورو رپورٹ انڈیا نیوز سمجھا اور جانا